یہ ایک رومی کی کہانیوں کی کتاب ہے بچوں اور ناجوانوں کے لیے انمول توفہ مسنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات جمع ترتیب و تسخیل مفتی محمد نعیم اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں اور وہ ٹوٹل جو ہیں وہ ہیں ستہتر یعنی سیونٹی 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 شروع میں ایک حرف آغاز ہے احکر محمد نعیم افاولہ نے جو لکھا ہے اور یہ ایک اور خات ہے اس کے بعد اور اس کے بعد حکایات کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی کہانی ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی بہادری کا واقعہ ایک مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے تالو کے سامنے ایک کھونٹ کے برابر ہے یہاں تک کہ قلعے والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ مقابلے کے لیے ان کے سامنے آئیں بادشاہ نے فکر مند ہو کے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے وزیر نے کہا کہ تدبیر صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے تلوار اور کفن لے کر حاضر ہو جائیے اور ہتھیار ڈال دیجئے مطلب آپ ہار مان لیں یہ بندج ہے اس کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص صرف ایک شخص ہی تو ہے پھر ایسی رائے مجھے کیوں دے جا مجھے کیوں ایسی رائے دے رہے ہو وہ تو صرف ایک بندہ ہے وزیر نے کہا کہ آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقتی کی نظر بے وقتی کی نگاہ سے نہ دیکھئے ذرا آنکھیں کھولیے اور آنکھیں کھولیے اور کلے کو دیکھئے کہ سیماب یعنی پارہ پارے کی طرح کلہ جو ہے وہ لرزاں ہے اور کانپ رہا ہے اور اہل کلہ کو دیکھئے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچی کیے ہوئے سہمے ہوئے ہیں یہ شخص جو اکیلہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے اس کی عالی حمدی دیکھئے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا ننگی تلوار لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز میں اعلان جنگ کر رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں وہ تنہا بمنزلہ لاکھوں انسانوں کے ہے وہ اکیلہ نظر آ رہا ہے لیکن ایکشلی لاکھوں انسانوں کے برابر ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ کلے سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ مقتول ہو کر اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے جب میں نے ایسی عظیم شان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ آپ کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بند پائے گا آپ جتنے مرضی لوگ لے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس بندے کے خلاف کیونکہ اس کے پاس کوئی سپیشل کوئی سپر نیچرل سپر پاور سپر ہیرو ٹائپ قوتیں ہیں اس میں آپ کسرتے تو پھر وہ وزیر وزیر جو ہے وہ بادشاہ کو اور بھی کچھ باتیں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کسرتے عدد کا اعتبار نہ کریں آپ یہ نہیں سوچیں کہ ہم ہماری قوانٹیٹی بہت زیادہ ہے ہمارے نمبر بہت زیادہ ہیں وہ ایک ہے ہم سینکڑوں ہیں اصل چیز جمعیت قلب ہے اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں اس شخص کے قلب میں بے پناہ اور بہت زیادہ موجود ہے اور یہ نعمت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کی گناہوں والی خواہشات کو کچلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبت اور عظمت بھرا تعلق حاصل ہو جاتا ہے اور اس نعمت کو تم اس حالتِ کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے لہٰذا فی الحال تمہارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جانباز مردِ مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور کلے کا دروازہ کھول دو کیونکہ یہ اکثریت بلکل بیکار ہے جو ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ہار مان لیں اس بندے سے تو مولانا روم بعض اقلیت بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کی کمزوری اور زوف کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں بعض اقلیت کے سامنے تھوڑے سے لوگ جو ہیں بہت سارے لوگوں پہ بھاری ہوتے ہیں یا جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے بولا ہے کہ بہت سارا اندھیرہ ہو تو اس میں صرف ایک چھوٹا سا چراغ یا شما جلا دیں ایک چھوٹی سی شما یا لائٹ آن کر دیں تو بہت سارا اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے تو مولانا نے کچھ مثالیں دی ہیں مثال نمبر ون دیکھئے بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن ایک سورج تلو ہو کر سب کو ماند کر دیتا ہے ایک سورج ہے اور اس کے مقابلے میں بہت سارے ستارے ہیں بلینز ان بلینز کروڑوں عربوں ستارے ہیں لیکن ایک سورج جو ہے ان سے زیادہ اس کو وہ جیت جاتا ہے اس کو فوقیت حاصل ہے مثال نمبر دو اگر ہزاروں چوہے یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ڈیزنی کے فین ہیں اور ڈیزنی لینڈ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں سو سو ڈالر کی ٹکٹیں خرید کے اور ڈیزنی لینڈ کا ہیرو ہے ایک چوہا جس کا نام ہے مکی ماوس اور ایک چوہی جس کا نام ہے منی ماوس اور لوگ بہت فخر سے چوہوں کے سر اور کانوں کی ٹوپی بنا کے گھومتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں چوہے کا فین ہوں تو کس قسم کا انسان ہے جو چوہے کو ہیرو بناتا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے خیر مثال نمبر دو مولانا کی مثال نمبر دو مولانا کا مطلب ہے ماسٹر استاد انگلش میں ماسٹر کہتے ہیں تو ان کے زمانے میں ان کو رومی نہیں بولا جاتا تھا ان کو مولانا کہا جاتا تھا مثال نمبر دو اگر ہزاروں چوہے اپنے اپنے بلوں سے کسی لاغر اور نہائید درجہ بیمار بلی پر ایک دم حملہ کر بیٹھیں بہت سارے چوہے کسی بیمار بلی پر حملہ کریں تو بتقاضہ اکل ان کو فتح ہونی چاہیے تو ہم سمجھیں گے کہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ چوہے جیت جائیں گے ایک دو چوہے اس کی گردن پکڑ لیں ایک دو چوہے اس کی آنکھیں نکال لیں ایک دو چوہے اس کے کان اپنے دانتوں سے چیر ڈالیں اور ایک دو چوہے اس کے پہلوں میں یعنی پیٹ میں سراخ کر کے اندر گز جائیں اور اندرونی جسم کے تمام آزا کو چبا ڈالیں لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے مطلب کہ ایکشلی جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جو ایکشلی ہوتا ہے چنانچہ ہوتا یہ ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو ہی وہ لاغر یا بیمار اور نحیف بلی جو ہی وہ بلی میاؤ کرتی ہے ان ہزار چوہوں کی اکثریت غلبہ حیبت اور خوف سے ایک دم فرار ہو جاتی ہے اس بلی کا ایک میاؤ کرنا جو ہے وہ چوہوں کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ ہیں اور بلی ایک ہے اور ہم کیسے اس کو اس بلی کو مار سکتے ہیں تو اس کی اس بلی کی ایک میاؤ سن کر چوہوں کی اکثریت حیبت اور خوف سے ایک دم فرار ہو جاتی ہے اس میاؤ کو سنتے ہی ان بلی اس بلی کی ایک میاؤ کو سنتے ہی چوہوں کے کانوں میں اپنی پرانی شکستوں کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں اور بلی کے دانتوں اور پنجوں کی ظالمانہ پکڑ کا تصور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو دل چوہوں کے سینوں میں جو دل ہیں وہ بلی کے سینے میں جو دل ہے اس میں فرق ہے چوہوں کا دل جو ہے وہ اس میں بزدلی ہے بلی جو ہے وہ شکار کرتی ہے وہ دلیر اس کا دل ہے دونوں کے دلوں میں فرق ہے بلی کے دل میں جو شجاعت اور حمد ہے وہ چوہوں کے دلوں میں نہیں ہے پس چوہوں کی اتنی بڑی جماعت چوہوں کی اتنی بڑی جماعت چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ ہو جانا اس عمر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں روحانی طاقت ہے ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کا بچنا ناممکن ہے معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں جمعیت اور حمد اصل ہے تو اس مثال سے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ مثلا یہودی جو ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں دنیا میں مسلمان بہت زیادہ ہیں لیکن جیت کون رہا ہے یا انگریز جو تھے جو یونائٹڈ کینگڈم یا بریٹن جو تھا وہ کہتے تھے کہ the sun never sets in the بریٹش ایمپائر وہ چھوٹا سے جزیرہ ہے انگلینڈ جو لاکھوں کی چار جانور جانور ہوتے ہیں مگر ایک شیر ان سب کا بادشاہ کہلاتا ہے وہ ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آجاتا ہے جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراگ بنا لیتا ہے اگین تھوڑے سے لوگ بہت سارے لوگوں پر کس طرح فتح حاصل کر سکتے ہیں یا ایک بندہ بہت سارے لوگوں کے خلاف کیسے جیت سکتا ہے تو اس کے جو اس کا جو دل ہے اس میں حمد ہونی چاہیے اور اس میں یقین ہونا چاہیے اور خوف نہیں ہونا چاہیے اور جیسے کہتے ہیں کہ ڈاوٹ کل دا واریر تو ہی 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 پرسن ہی 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 مزکورا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے مولانا کی جو ہکایات ہیں یہ جو کہانیاں ہیں ان کے بہت سارے ان کے بہت سارے مفہوم ہیں ان میں بہت سارے لیسنز ہیں اور بہت سارے سیمبلز ہیں تو اکثر ان میں یہ بھی ہے کہ کوئی چیز جسم کو ریپریزنٹ کرتی ہے کوئی دل کو ریپریزنٹ کرتی ہے کوئی عقل کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے تو صرف جو بھی یہاں پہ جو مطلب یا پوائنٹس یا مثالیں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری میننگز ہیں ان کہانیوں میں ان حکایات میں بہت ساری حکمتیں اور بھی ہیں لیکن اس پٹیکلر کتاب کے مطابق واقعے سے حاصل ہونے والا ایک سبق یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالی کی اللہ تعالی کے تعلق کی روحانی طاقت ہے تعلق ما اللہ سے سرشار ایک سپاہی اپنی باطنی طاقت اور شجاعت کی بنیاد پر ان ہزاروں افراد پر بہ آسانی غلبہ حاصل کر سکتا ہے ایک مرد مرد مومن جو ہے وہ ہزاروں جو عام بندے ہیں ان کے برابر ہوتا ہے صرف لڑائی میں نہیں لیکن اس کی جو اس کا جو کردار ہوتا ہے جو کیاریکٹر ہوتا ہے جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس میں جو ڈسسپلنز اس میں ہوتے ہیں وہ میسز میں آج کل لیکن ہے مسلمانوں میں تو مولانا کی جو حکایات ہیں اس میں ان کے بیٹے نے یہ بولا ہے کہ آپ اس طرح پڑھیں ان حکایات کو اس طرح سمجھ دی کی کوشش کریں کہ یہ میرے بارے میں ہے مطلب میں اس اس طرح حضرت جعفر کی طرح کیسے بن سکتا ہوں اور میں چوہے کی طرح کس طرح ہوں اور میں ان بزدل ہزاروں لوگوں کی طرح کس طرح ہوں تو یہ سب جو کردار جو کریکٹرز ان حکایات میں ہیں وہ سب میرے اندر ہیں تو میں اپنے بارے میں کیا سیکھ سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی اس عظیم روحانی قوت سے محروم ہوں اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے تعلق کی روحانی طاقت ہے اللہ کے ساتھ تعلق سے سرشار ایک سپاہی اپنی باطنی طاقت انٹرنل سٹرینک اور شجاہت بریوری کی بنیاد پر ان ہزاروں لوگوں پر آسانی سے غلبہ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن پہ آپ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی اس عظیم روحانی قوت سے محروم ہیں پاسبلی ان میں وہ قوت کم ہے یہی وہ روحانی طاقت تھی جس کی برکت سے گنتی کے ساٹھ مجاہدین اسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوجیوں کو عبرت ناک شکست دی اور ان کی کشتوں کے پشتے لگا دیئے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اہل اسلام اپنی تعداد کے تھوڑے اور اصلے کے کم ہونے کی فکر میں زیادہ وقت صرف نہ کریں بلکہ اصل روحانی طاقت جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے طاقت ما اللہ اس کے حصول کی فکر کریں so quality is more important than quantity انسان اگر سچے دل سے کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے انسان اگر سچے دل سے کوئی اچھا کام کرنے نکلتا ہے تو کائنات اس کا ساتھ دیتی ہے اور اگر اس کی جیت نہیں بھی ہوتی تو اس کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اور حیمد نہیں ہارنی چاہیے تو یہ بھی اس کتاب کی پہلی حکایت حضرت جعفر کی بہادری کا واقعہ پہنگی کامی رکھنی رکھنی